نمشکار دوستوں میں ہوں عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عادل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دیش میں جو لوگ ڈاؤن 4.0 بڑھائے گیا ہے اس لوگ ڈاؤن میں کیا کیا چیزیں کھلیں گی کن کن چیزوں کو علومتی دی جائے گی اور کیا کیا چیزیں بند رہیں گی اس ویڈیو جانیں گے تو گائز ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو گائز چلیے ویڈیو آگے دیکھتے ہیں آج لوگ ڈاؤن 3 کا آخری دن ہے چوتھے لوگ ڈاؤن کی گوشنا پردان منتری جی پہلی ہی کر چکے ہیں آج گرہ منترالے نے چوتھے لوگ ڈاؤن کو لے کر نئی گائیڈ لائنز زاری کی ہے مہاراشت اور تمیل نادو نے 31 مئی تک لوگ ڈاؤن بڑھانے کی گوشنا پہلے ہی کر دی تھی اور ان سے پہلے پنجاب تیلنگانہ اور مزورم نے گوشنا کر دی تھی تیلنگانہ سرکان نے 29 مئی تک لوگ ڈاؤن بڑھایا ہے اور وہیں پنجاب سرکان نے 18 مئی سے راجعہ کرفی اٹھانے کی گوشنا کر دی ہے نے کہا ہے کہ جن شہروں میں ریٹ زون ہے ان شہروں کو چھوڑ کر جن شہروں میں اورینز اور گرین زون ہے ان شہروں میں اپنے تیہ سمیہ کے ساتھ دکانیں کھلیں گی 65 ورڈ سے ادھک آئیو کے وقتی یا پھر کسی بیماری سے کوئی آدمی بیمار ہے گرست ہے اس بیماری سے گربتی مئی لائیں اور دس ورڈ سے کم عمر کے بچے 31 مئی تک گھر کے اندر ہی رہیں گے کیول آوشک اور سوست سوست کارڑوں کے لیے ہی باہر نکلیں گے اگر ان کی بھی طبیعت خراب ہے تو تب ہی باہر نکلیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلادگاریوں سے کہا ہے کہ وہ سبھی لوگوں کو موبائل فون پر آروگ کے سیتو اپلیکیشن انسٹال کرنے کا سلا دیں اور ان سے کہیں کہ وہ سمیں سمیں پر اپ ڈیٹ دیکھتے رہیں کی گرہ منترالوں کے انوصار جن کارڑوں پر بشیس روپ سے روک لگائی گئی تھی انہیں چھوڑ کر سبھی کارڑوں کو انومتی دی جائے گی حالانکہ ریڈ زون میں کیول آوشک کارڑوں کو ہی انومتی دی جائے گی جیسے کی پہلے بتایا جاتا ہے اس لوگ ڈاؤن میں آروگ کے سیتو اپ کا استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے آس پاس کوئی کورونا کا مریض تو نہیں ریڈ گرین اور اورنز زون کے علاوہ کنٹینڈمنٹ زون اور وفر زون بھی بنائے گئے ہیں گرہ منترالے کے انوصار کھیل پریسروں اور اسٹیڈیوموں کو کھولنے کی انومتی دی گئی ہے لیکن ان اسٹیڈیوموں میں دشنوں کو جانے کی انومتی نہیں دی گئی ہے اکتیس مئی تک وستارت لوگ ڈاؤن کے دوران سبھی گہر ضروری کارجیوں کے لیے شام سات وجہ سے صبح سات وجہ تک کے بیچ کرفیوزاری رہے گا ایک راج سے دوسرے راج میں جانے کے لیے یاتروں کو بسوں کو لوگ ڈاؤن پور پوائنٹ زیرو کے دوران شامل راجیوں سے سہمتی لینی ہوگی مطلب آپ کو اگر ایک راج سے دوسرے راج میں جانا ہے آپ جس راج میں ہیں اس راج میں آپ کو ڈی ایم سے کسی نہ کسی سے آپ کو سہمتی لینی ہوگی اکتیس مئی تک لوگ ڈاؤن کے دوران سبھی ساماجک راجنیتک دھارمک کارر پوجہ استحل بن رہیں گے یعنی سارے دھارمک کارر پوجہ استحل بن رہیں گے یعنی مندر مجد گرو دوارا یہ سب بن رہیں گے نئی گائیڈ لائن کے انوصار سبھی سینیما ہال شاپنگ مال اور سویمنگ پول پارک تھییٹر اور بار اسیملی ہال اکتیس مئی تک پورے دیش میں گھریلو ایئر ایمو لینس کو چھوڑ کر یاتریوں کے لیے سبھی گھریلو انتراشتی ہوای یاترہ پر اکتیس مئی تک روک لگی رہے گی گرہ منترال لینہ بھارت سرکار کے منترالوں بیواغر راج سرکاروں کے اندرشاست پردیشوں اور راج کے اندرشاست پردیشوں کے لیے انترگت پرشاسن کے لیے کوویڈ نائنٹین کے نیانترڑ کے لیے اپائیوں پر دشان نردش جائے گی کرناٹک راج سرکار نے کیول دو دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن بڑھایا ہے ارثات یہ انیس مئی تک آدھی رات تک جاری رہے گا آپ کو بتا دیں کہ پی ایم نردش بوندی نے چوبیس مارچ کو کورونا وائرس کے بڑھتے سنکرمڑ کو روکنے کے لیے دیش میں لوگ ڈاؤن کی گوشلہ کی تھی اس دوران یہ لوگ ڈاؤن اکیس دنوں کے لیے تھا اس کے بعد لوگ ڈاؤن ٹو کی گوشلہ کی تھی تین مئی تک کے لیے اس کے بعد لوگ ڈاؤن دو ہفتے کے لیے پھر بڑھایا گیا اب آج لوگ ڈاؤن تھری کا آخری دن ہے اب لوگ ڈاؤن کل سے پھر یعنی اٹھارہ تاریخ سے اکتیس تاریخ تک پھر بڑھایا جائے گا یہ لوگ ڈاؤن الگ ہی ہوگا جیسا کی ہمارے پردھان منتری جی بجتا چکے ہیں اور جو کچھ چینجز آئیں گے اس لوگ ڈاؤن میں میں آپ کو آگے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا موسیقی